سلام علیکم دوستو نئے اللہ میں خوش حمدید دوستو اس اللہ کے اندر میں دو چیزیں کو پر بات کروں گا جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ آپ لوگوں نے ان تک سننا ہے فرسٹ اپل وہ سٹونٹ جو ابھی فاران جانا چاہتے ٹھیک ہے وہ جس کنڈر میں بھی جانا چاہتے ٹھیک ہے اور جس مقصد کے لیے بھی جانا چاہتے تو فرسٹ اپل آپ لوگوں نے ایسا کام کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا بینک ایکاؤنٹ ہے تو سب سے پلس پوائنٹ ہے اور بیسٹ بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بینک ایکاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بینک ایکاؤنٹ بنانا ہے اور بینک ایکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ آپ نے لازمی کرنی ہے وہ میں بھی اسی اللہ کے اندر بتاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سٹونٹس ایسے ہیں یا کچھ دوست ایسے ہیں جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ موجود ہے اپنا ٹیک ہے مگر وہ ویڈراول کی درمیان مطلب جب وہ ویڈرا کرتے ہیں یا جب وہ اپنے پیسے یہاں پر ویڈرا کرتے ہیں تو ایٹی ایم ماشین پر ان کو شو ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے ویڈرا ہو گئی ہے مگر اصل میں ان کے پیسے ان کو مطلب ایٹی ایم ماشین سے مل ہی نہیں ہوتے ٹیک ہے اور ان کے ایک آنٹ سے بھی پیسے ویڈرا ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا پیسے کرنا ہے کہ آپ کے پیسے آپ کے پاس ریٹرن آجے ٹیک ہے تو یہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنیلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بلکی ایکن کو بھی کلک کر لیں تو چلو آگے بڑھتے ہیں اچھا فرسٹ اپال دوستو آپ لوگوں نے اسے کام کرنا ہے جن کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو وہ لوگ اپنے قریبی بینک میں جا کر وہ جو بھی بینک ہو ایج بیل ہو یو بیل ہو ایلائٹ ہو جو بھی بینک ہو وہاں پر جا کر آپ نے لیے آپ لوگوں نے ایک بینک اکاؤنٹ بنانا ہے سٹورن اکاؤنٹ آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹیک ہے اور اس کا مطلب جیسے جو بھی پروسیجر ہو جو بھی ریکوائرمنٹس ہو وہ بینک والے آپ کو بتا دیں گے ٹیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بینک اکاؤنٹ بنانا ہے بینک اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کام کرنا ہے کہ جس بینک میں آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہے اسی کا موبائل ایپ آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے پھر جب آپ لوگ موبائل ایپ انسٹال ہو گیا پھر اسی کے بعد آپ لوگوں نے ہیلپ لین کو کال کرنی ہے اور جو بہت ضروری بات ہے آپ لوگوں نے یہ ان سے کرنی ہے فرسٹ اپل آپ لوگوں نے بینک ہیلپ لین کو کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح میں نے فارن کنٹری جانا ہے ٹھیک ہے اور اپنے کنٹری کا نام بھی منشن کرنا ہے اور آپ نے دیوریشن بھی منشن کرنا ہے کہ میں نے فلا کنٹری جانا ہے اور اتنے ٹائم کیلئے جانا ہے تو کائنڈلی آپ جو ہے نا میرے ڈیبیٹ کارڈ کو یا ایٹیم کارڈ کو اتنے ٹائم کیلئے انٹرنیشنلی ٹرانزیکشن کیلئے ایکٹیوائیٹ کر دے تو یہ مطلب پھر آپ جو ہے نا آپ کے اکانڈ میں جتنی بھی پیسے ہے بیشک آپ کا جو ڈیبیٹ کارڈ ہوگا پاکستانی مگر آپ دنیا کی جس کونے میں بھی ہو وہاں پر آپ کے ٹرانزیکشن ایزلی ہو جائے گا تو یہ ہوگی یہ ہوگی پہلی بات اب یہ آتے دوسری بات پر پھر آپ نے ان لوگ سے یہ بیاد بھی پوچھنی ہے کہ میرے کارڈ کے اوپر انٹرنیشنلی ٹیکس کتنا ہے کیونکہ کسی کارڈ پر ٹیکس ہوتے 1% کسی پر ہوتے 3% مگر ابھی جو یہ نیو گورمنٹ آئی ہے ان کے پالیسیوں کی وجہ سے ابھی 1% ٹیکس اور بھی بڑھ گیا ہے ٹیک انکریز ہو گیا ہے تو ابھی جس کارڈ کے اوپر 1% ٹیکس تھا ابھی اس کے اوپر 2% ٹیکس ہو گیا ہے اور جس کے اوپر 3% ٹیکس تھا تو ابھی 4% ٹیکس مطلب بڑھ گیا ہے ٹیک ہے کیونکہ 1% انکریز ہو گیا ہے اور آپ نے ہیل پلانوال کو یہ تیسری بات بھی بتانی ہے کہ کینڈلی میرے جو او ٹی پی ہے ٹیک ہے تو میرے او ٹی پی میرے جی میل پر اکٹیوائٹ کر دیں تاکہ پھر بعد میں یہاں پر آ کر آپ لوگ کے کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ او ٹی پی پر جائے گی آپ کی پاکستانی نمبر پر جو جو مطلب آپ کے بینک میں ریجسٹر ہے ٹیک ہے اسی پر او ٹی پی جائے گی اور وہ تو پھر فاران میں کام نہیں کرتا تو پھر آپ لوگ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ٹیک ہے تو آپ نے یہ لازمی خیال رکھنا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو بولنا ہے کہ میرے او ٹی پی میرے جی میل پر اکٹیوائٹ کر دیں ٹیک ہے تو یہ آپ کے مسئلے پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر جب آپ یہاں پر آو گی ٹیک ہے آپ سٹرونٹ ہو جو بھی ہو ٹیک ہے تو اگر گر سے پھر آپ کے لئے پاکٹ منی آئے گا ٹیک ہے تو ایزلی وہ آپ کے ابو آپ کے بھائی جو بھی ایٹیک ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ کریں گے آپ یہاں پر ایزلی ٹرانزیکشن کروا سکتے ہو تو یہ تو ہو گئی پہلے بات ابھی دوسری بات جنس ٹرونٹس کے پاس آرڈی اپنا ڈیبیٹ کارڈ یا ایٹیم کارڈ موجود ہے اور وہ آرڈی یہاں پر ایٹی کے فاران میں ہیں تو اکثر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا جب پیسے ویڈرا کرتے ہیں تو پیسے ویڈرا کے مطلب ایٹیم مشین کو شو کر دے کہ آپ کا ٹرانزیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ان کا ٹرانزیکشن مطلب ہو گیا اور ان کے اکاؤنٹ سے اگر جب وہ اب موبائل ایپ میں اپنا بیلنسی کرتے ہے تو ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جو نا وہ ویڈرا ہو چکے ہوتے ان کو ایٹیم مشین سے پیسے نہیں مل دے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے اور ہاں معصر کا بیلنسی سے ہوں voiUTOK ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اگر اپنا اب سب سے پہلے آپ نے ایٹیم مشین کا لیمٹ چک کرنا ہے کہ میں نے اس ایٹیم مشین سے پیسے ویڈرا کرنا ہے یہ کتنا ہے کچھ کا لیمٹ ہوتا ہے اٹھ توزنڈ کچھ ہوتا ہے ٹن توزنڈ کچھ ہوتا ہے ۱فٹین avier میرے ساتھ ایک دوبارے ہوا تو ٹھیک ہے وہ اس لیے ہوتا ککہ اس ایک توجہ تاگٹ میں نے غلط سے کلک کیا تھا ٹھین ٹھیک ہے تو ایٹیم مچین پر شو ہو گئے کہ آپ کا ٹرانسکشن ہو گیا مگر میرے ایکاؤنٹ سے پیسے ویڈرہ ہو گئے تھے مگر مجھے پیسے ملے نہیں تھے ٹی کے ٹی مچین سے تو یہ اس لئے بھی ہوتا ہے اور اکثر ٹکنیکل ایشو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ انہیں ایسا کام کرنا ہے کہ آپ ایکاؤنٹ جس بینک میں ہے تو آپ نے اسے بینک کو جو ہے نا اسے کے مطلب ان کو آپ نے اپروچ کرنا ہے تو اپروچ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کا انلین پورٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے گوگل پر آپ چلے جائے اس بینک کا ویب سرچ کر لی ٹھیک ہے تو وہاں پر انلین کمپلینڈ کا ایک وہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ نے جانا ہے اور ان کو اپنے کمپلینڈ فارورڈ کرنی ہے یہ بھی ایک مطلب ایسی ویہ ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ میرے جب اس طرح ہوا تھا نا تو میرا اصل میں ایک آنٹ ہے ایجی بیل بینک میں تو میں نے فیس بک پر ان کا پروپائل اوپن کیا پھر میں نے میسنجر پر ان لوگ کو میسج کیا میں نے اپنی ساری کہانی سنا دی پھر ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں تو اسی کنٹری کا لوکل نمبر ہمیں سرچن کر دیں میں نے لوکل نمبر سرچن کیا ان لوگوں نے مجھے آگے سے فون کیا میں نے پوری کہانی سنا دی ان لوگوں کو ٹھیک ہے تو تقریباً 15 days within 15 or 20 days میرا مسئلہ حل ہو گیا مطلب میرا جتنی بھی پیسے تھے تو مجھے ریٹرن ہو گئے تھے تو اس طرح آپ کا ایک آنٹ جسی بھی بینک میں ہے تو آپ ان کو اپروچ کر لیں ڈیریک ٹیک ہے یا ان کے ہیل پلین پر کل کر دیں انٹریشنال ہیل پلین ہوتا ہے ہر کسی بینک کا یا فیس بک کی ترو کر دیں ٹویٹر کی ترو کر دیں ٹیک ہے ان کو آپ اپنی ساری کہانی سنا دیں اور ان کو آپ یہ بھی بولیں کہ ٹیک ہے اور یہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا تھا تو وہ لوگ آپ کی ساری ہسٹری دیکھ لیں گے ٹیک ہے اور اس کے وہ جو ہے وہ بینک کو انویسٹیکیشن کر لیں گے اس کی ٹیک ہے اور وہ لوگ تو آپ کو بتائیں گے تقریباً تقریباً within 3 months ہو جائے گا اگر easily تقریباً within 1 month آپ کا کام سال ہو جائے گا تو یہ کچھ ضروری باتیں تھے میں نے سوچے کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر لو تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو کہنے لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اب تک کیلئے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں نیکس لگ میں اللہ حافظ